اسلام علیکم جی امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے نام علی آرف ہے یہ واتنگ میں یوٹیوب چینل اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن پریس نہیں کیا اپڈیٹس کے لیے تو ضرور کیجئے گا اور میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا پاکستان کے نظام انصاف کے لیے آج ایک سیادن ہے صرف سیادن ہی نہیں میں کہوں گا کہ پاکستان کے نظام انصاف کے مو پر آج ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے کیونکہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے آج قاتلوں کو رہا کر دیا وہ قاتل جنہوں نے ایک نوجوان کا قتل اس لیے کر دیا کیونکہ وہ اپنی بہنوں کی عزتیں بچا رہا تھا وہ ان کو منع کر رہا تھا اور اسی بات پر انہوں نے اس کو قتل کر دیا آج ان قاتلوں کو بائزت بری کیا ہے پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے جو جب پیشی پہ آتے تھے تو ویکٹری کے نشان بناتے تھے شاید اس لیے وکٹری کے نشان مناتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ دن آئے گا جب انہیں پاکستان کی عالی عدالت بائزت بری کر دے گی اور میں حیران نہیں ہوں گا کہ اگر کل کو یہی لوگ پاکستان کی سیاست میں آئیں کل کو یہی لوگ الیکشنز میں حصہ لیں کل کو یہی لوگ وزیراعظم کے لیے بھی امیدوار سامنے آ جائیں میں حیران نہیں ہوں گا اب آگے کیا کرنا ہے ظاہر جعفر کو بھی اسی طریقے سے بائزت بری کیا جائے گا ایک ازارش ہے کہ پھر جو باقی جتنے قاتل بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی عدالت فنڈ قائم کرے پیسے ہی کٹھے کرے اور راضی نامے ان کے بھی تیار کیا جائیں ان قاتلوں کو بھی رہا کر دیا جائے یہ کیسا نظام انصاف ہے کہ جتنے مرضی کوئی امیر کا بچہ قتل کرے اس کو پھر بعد میں ہماری عالی عدالت پاکستان کی سپریم کورٹ بائزت بری کر دے کم از کم مجھے تو ایسا نظام انصاف قابل قبول نہیں ہے ہوا کیا جی سپریم کورٹ میں آج سماعت تھی شازیب قتل کیس کے حوالے سے شازیب قتل کیس کیا تھا میں آپ کو یاد دلائیتا ہوں چوبیس دسمبر کی رات کو دوہزار بارہ میں شازیب اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ اپنی بہن کی شادی سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو کچھ لڑکے ان کو تنگ کرتے ہیں تلق کلامی ہوتی ہے تو اس لڑکے شازیب جو کہ اپنی بہنوں کی عزت بچا رہا ہوتا ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے کس کی جانب سے کر دیا جاتا ہے شارخ جتوئی کی جانب سے شارخ جتوئی کے علاوہ جو ساتھی تھے دیگر جن کو بعد میں کیا سزا ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سراج تالپر یہ دو اور اس کے علاوہ تین اور ہیں سجاد علی تالپر اور غلام مرتضی علیہ شاری دو اور یہ شخص اچھا اس کے بعد یہ کیس انصداد دشفت گردی کی عدالت میں جاتا ہے دوہزار تیرہ کے اندر اور ان کو death sentence یعنی سزای موت سنائی جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے جرمی اتنا بے دردی سے آپ نے کسی کا بھائی قتل کر دیا کسی کا بیٹا قتل کر دیا تو سزای موت تو ہونی چاہیے اور اسی وقت اس کو پھانسی پہ بھی لٹکا دینا چاہیے جب سزای موت سنائی جائے مگر امیر کے بچے تھے کیسے لٹکا دیتے آگے آجیں سزای موت سنا دی گئی انصداد دہشتگردی کی جانب سے عدالت کی جانب سے چار سال یہ معاملہ لٹکا رہا اور کسی کو سزای موت کے بعد پھانسی پہ نہیں لٹکایا گیا اٹھائیس نومبر دوہزار سترہ کو سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ جی انصداد دہشتگردی کی عدالت کی جانب سے جو فیصلہ سنایا گیا تھا اسے تبدیل کیا جائے اور یہ جو سزای موت سنائی گئی ہے اسے عمر قید میں بدل دیا جائے یعنی شارک جتوئی کو بھی عمر قید اور جو سراج تالپور ہے اس کو بھی عمر قید مگر یہاں پر بھی معاملہ رکھتا نہیں ہے اچھا اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس طرح کی بھی واقعات ہوئے کہ پتہ چلا کہ یہ جو ملزمان ہیں یہ جو مجرمان ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے اے لڑکے کا ان کو وی وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہے چیف جس سے ساکر نصار گئے تھے انہوں نے نوٹس لیا اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا پھر حالات ویسے ہی ہو گئے پروٹوکول مل رہا ہے جیل کے اندر ہاسپٹل میں شفٹ کیا ہے گھر کو ہاسپٹل بنایا ہے اور گھر میں شفٹ کیا ہے اس اس طرح کی چیزیں بھی اس میں چلتی رہی ہیں اور آج کا جو دن ہے اٹھارہ اکتوبر دوہزار بائیس سنہری حروف میں لکھا جائے گا جب سپریم کورٹ کی جانب سے ان ملزمان کو ان مجرمان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے یعنی آپ اگر پاکستان میں رہتے ہیں میری طرح کے آپ لڑکے ہیں ینگ لڑکے ہیں یا آپ کوئی ڈگری کر رہے ہیں اور آپ کسی ایلیٹ کی اولاد نہیں ہیں کسی امیر باپ کی اولاد نہیں ہیں تو آپ ملک سے باہر چلے کیوں چلے جائے کیونکہ اگر آپ یہاں پر رہیں گے تو پھر تو آپ کا قتل کر دیا جائے گا وہ بھی آپ کی بہنوں کے سامنے اور جب آپ کا قتل کر دیا جائے گا اس کے بعد جو قاتل ہیں ان کو اسی طریقے سے وی وی آئی پی پروٹوکول ملے گا پہلے جیل کے اندر پھر اس کے بعد ان کو سپریم کورٹ ہمارا یعنی سب سے انچی عدالت جو پاکستان کی ہے وہ ان قاتلوں کو بائزت بری کر دے گی اچھا جو دلائل دیئے گئے ہیں سپریم کورٹ میں وہ بھی میں آپ کو سنایا تو بڑے مزہکہ خیز جو وکیل ہیں ان جناب کے شاروخ جتوئیس راج سالپور اور یہ جو دیگر مجرم ہیں قاتل ہیں ان کے جو وکیل صاحب ہیں وہ بڑے مایا ناز وکیل کیا نام ہے زبردست لطیف خوصہ یاد آیا ہوگا آپ کو کچھ گیونر رہے ہیں پنجاب کے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں قاتلوں کے وکیل بنتے ہیں تاکہ ان کو بائزت بری کروا سکیں تو آج بھی انہوں نے ایک اور کارنامان جام دیا لطیف خوصہ صاحب نے عدالت میں جا کے کہتے ہیں جی یہ رنگ دیا جا رہا ہے جی دہشتگردی کا انہوں نے صرف قتل کیا ہے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں جی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا رازی نامہ ہو گیا ہے تو قتل پہ تو آپ کو چھوٹ مل جائے گی انسیداد دہشتگردی کا اگر آپ کے اوپر پرچہ کٹا ہے تو پھر آپ کو دہشتگردی کی دفعات اگر شامل ہے تو پھر آپ کو چھوٹ نہیں ملنے پھر ریاست انوالو ہوگی تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں جی انہوں نے تو صرف جج صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو صرف ایک لڑکے کو قتل کیا اس میں دہشتگردی کی دفعات کہاں سے شامل ہو گئی دہشتگردی کی دفعات ایسے شامل ہو گئی کہ آپ جو باقی کے لڑکے ڈر کے سہم کے گھومیں گے اور اس ملک سے بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ یار ہمارا کوئی کل کوئی یہاں پر قتل ہی نہ کر دے اور دباؤں میں آکے کہ ہمارے گھر والے رازی نامہ ہی نہ کر لیں تو یہ کیا دہشت نہیں پھیلی کیا یہ دہشت نہیں ہے خیر جج صاحب بہتر جانتے ہیں جج صاحب آن نے ختم کر دیا جی جو دہشتگردی کی دفعات تھیں اس کے بعد جو دفعات بچیں اس میں انہوں نے کہا ہاں جی رازی نامہ ہو گیا جی گھر والوں سے یہ نہیں دیکھا کہ کتنی کوئی پریشر ہوگا کتنا ان کو بلیک میل کیا ہو گیا ہوگا کہ بھائی جس طرح سے تمہارے بیٹے کو قتل کیا تمہاری بیٹےوں کو بھی تمہاری نسلیں ختم کر دیں گے یہ کسی نے نہیں دیکھا رازی نامہ ہو گیا جی رازی نامہ ہو گیا تو قاتلوں کو جنہوں نے اتنے بے دردی سے ایک لڑکے کو نوجوان لڑکے کو قتل کیا ان کو بائزت بری کر دیا تو 18 اکتوبر 2022 کو سپریم کورٹ کی طرف سے آج یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور ان قاتلوں کو بائزت بری کر دیا گیا کیوں؟ جی دیکھیں کوئی دہشت گردی نہیں انہوں نے کی صرف قتل کیا ہے صرف قتل کیا ہے اس لیے بائزت بری کر دیا جی آج سپریم کورٹ نے تو یہ حال ہے جی ہمارے انصاف کے نظام کا اور اس سے ثابت ہوتا ہے جی کہ کوئی بھی الیٹ کا بچہ کوئی امیر باپ کا بچہ یا کوئی امیر اس کو یہاں پہ ملک میں ہمارے ملک میں سزا نہیں ہو سکتی ہے اگر ہو بھی جائے تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی پہلے سزا ہوئی سزائے موت ہوئی پھر سزائے موت کو روک کے اس کو عمر قید میں بدلا گیا پھر عمر قید کے بعد کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے لطیف خوصہ صاحب نے انہیں اس عدالت سے تو بچا لیا جو کہ پاکستان کی اعلی عدالت ہے جس کے بعد پاکستان نے کوئی عدالت نہیں ہے لیکن یہ پاکستان کی اعلی عدالت ہے ایک عدالت اوپر بیٹھی ہوئی ہے یہاں سے تو آپ نے بچا لیا ہے ادھر سے کون بچائے گا